بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم آغاز کرتے ہیں کلاس نائن کے بیالوجی سے پہلے تو یہ بات آپ لوگزین میں آدھے گنا کہ میں آج سے نائن بائیو کا آغاز باقائدگی کے ساتھ کر رہا ہوں تو یہ ویڈیوز پلیز آپ لوگ اپنی بائیو کے ساتھ بچوں کے ساتھ، قزن کے ساتھ ریڈیٹیو کے ساتھ اور اپنے فرینڈ کے ساتھ آپ لوگ شیئر کر سکتا ہے بہت ہی سمپل ورڈز میں انشاءاللہ میں نائن کی بیالوجی اور ہاں ایک بہت امپورٹن اناؤنسمنٹ کے نائن بائیو کے ساتھ انشاءاللہ میں کر سے آغاز کروں گا نائن کے کیمیسٹری اور انشاءاللہ بہت ہی آسان ویم میں آپ لوگوں کو نائن ٹین بائیو کے اور نائن ٹین کیمیسٹری کے کونسپٹس دوں گا تو ہم آغاز کرتے ہیں کلاس نائن کے بائیو سے یونٹ نمبر ون جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو بیالوجی نائن بائیو کا یونٹ نمبر ون ہے انٹروڈکشن ٹو بیالوجی اس میں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ صرف صرف ایک لفظ پہ ہوگا بیالوجی بیالوجی کے بارے میں تو آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا بیالوجی 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 ٹھیک ہے نا بیالوجی میں لوگ پی ایج ڈی کرتا ہے مطلب یہ لفظ بہت بڑا فہمس ہے بیالوجی لیکن بچوں کو بیالوجی کا صحیح کونسپٹ نہیں پتا بیالوجی ہے کیا چیز تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں میں بہت شورٹ ویڈیو میں بڑا ہی زبردست طریقے میں آپ لوگوں کو کنسپٹ دوں گا کہ بیالوجی میں آپ لوگوں نے یہ جو بائیو ہے نا جس کو لائف کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے لائف کا کنسپٹ کیسے انڈرسینڈ کرنا ہے سو ڈیئرز اب اللہ تعالی نے اس یونیورس کو کریئٹ کیا ہے پیدا کیا ہے اور آپ لوگ دیکھیں یونیورس میں پھر آپ لوگوں کو مختلف قسم کے چیزیں نظر آئیں گی گلیکسیز ہے سٹارز ہے پلانٹس ہے اور پھر اگر آپ لوگ دیکھیں کہ اس پلانٹ میں ایک مشہور پلانٹ ہے جس کو ہم ارت کہتے ہیں اور ارت پلانٹس میں واحد ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں پہ لائف پوسیبل ہے جہاں پہ زندگی موجود ہے تو اسی ارت میں جہاں ہم جس لائف کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں بیسکلی اس لائف کے سٹڈی کو بیالوجی کہا جاتا ہے بیسکلی اس زندگی کے متعلق کو ہم بیالوجی کہتے ہیں اب لائف مین بیالوجی سوری لائف مین زندگی لوگوں کا معنی یہ ہے مڑا یہ تو بڑا سیمپل ہے بس لائف مین زندگی زندگی کے متعلق کو بیالوجی کہا جاتا ہے سٹڈی آف لائف اس کارڈ بیالوجی لیکن یاد رہے کہ اس ایک ورڈ کے اندر اتنا فرصفہ چھپا ہوا ہے تو چلتے ہیں کہ اس لائف کو انڈرسٹینٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس لائف ورڈ کے اندر جو کنسپٹ چھپا ہوا ہے وہ آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یاد رہے کہ ڈیر سٹوڈنٹ اگر آپ اس ورڈ کو دیکھنا بیالوجی تو یہ دو گریک ورڈ سے اوریجین ایٹڈ ہے ایک بائیوزم اور ایک لاغس بائیوز کا مطلب ہے لائف سمپل ہم زندگی اور لاغس کا مطلب ہے سٹڈی کرنا ڈسکشن کرنا کہنے میں تو یہ بڑا سمپل ہے سٹڈی آف لائف اس کارڈ بیالوجی لائف کے مطالع کو بیالوجی کہا جاتا ہے لیکن ڈیفنیشن کو آپ تب انڈرسینڈ کریں گے صحیح کنسپٹ کے ساتھ جب آپ لوگ اس ایک ورڈ کو سمجھیں گے کہ یہ لائف بسیکلی کیا چیز ہے تو یاد رکی مائی ڈیئرز آپ صرف میننگ کو نہ دے گے کہ لائف میر زندگی بسیکلی اگر یہاں پر ایک بات میں نے کی کہ ارت پلانٹ میں واحد ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں پہ زندگی پوسیبل ہے کیونکہ ارت میں اللہ تعالی نے اس ارت کیوں پر آپ کو کریچرز نظر آئیں گے مخلوقات نظر آئیں گے لیونگ اورگینزم نظر آئیں گے انسان کی روپ میں اینیمرز پلانٹ فنجائی ایلجی ایسے کریچرز بھی ہے جس کو آپ لوگ اپنی نیکٹ آئی سے نہیں دیکھ سکتے ہیں مطلب بیکٹیریا ہو گئے پروٹوزونز ہو گئے مولز ہو گئے تو بیسکلی یہ بات آپ لوگ ذہن میں یاد رکھیں بیالوجی میں جو لفظ ہے بائیوز بائیوز کا مطلب جو لائف ہے تو اس لائف کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی اس ارت پلانٹ پہ لیونگ اورگینزمز رکھے ہیں تو اس لیونگ اورگینزمز کے باڈی کے اندر جو پھر اللہ تعالی نے فیچرز رکھے ہیں خصوصیات رکھے ہیں صفات رکھے ہیں تو لیونگ اورگینزم کے باڈی کے ان کریکٹرز کو پراپٹیز کو کوالیٹیز کو صفات کو بیسکلی ہم لائف کہتا ہے تو لائف میں آپ لوگوں نے لیونگ اورگینزمز کے کریکٹرز کو انڈرسین کرنا ہے اگر وہ لیونگ اورگینزمز بیکٹیریا کیوں نہ ہیں تو لائف میں آپ لوگوں نے بیکٹیریا کے کریکٹرز پودوں کے جانوروں کے انسانوں کے پروٹوزونز کے فنجائی کے الگی کے مولز کے تو لیونگ اورگینزم میں جتنے مخلوقات آتا ہیں اس سارے مخلوقات کی وجود کے خصوصیات کو سمجھنا انٹرسینڈ کرنا سٹڈی کرنا بسکلی اس کو ہم لائف کہتے ہیں سو لائف is the study of characters of the whole living organism that are present on the earth planet ابھی our life کو آپ لوگ اس طریقے سے بھی define کر سکتے ہیں پیارے بچوں it is the set of characters that differentiate living things from non-living ابھی آپ دیکھیں جاندار اور بے جان میں فرق ہے نا فرق یوں ہے جاندار اور بے جان میں فرق ہیں تو وہ فرق بسکلی ہم کچھ خصوصیات کے بنیاد پر کرتے ہیں وہ سارے characters وہ سارے کے سارے characters جس کے بنیاد پہ آپ جاندار اور بے جان کو ایک دوسرے سے differentiate کر سکتے ہیں وہ سارے character جس کے بنیاد پہ آپ جاندار اور بے جان میں فرق کر سکتے ہیں بسکلی اس set of characters کو تو ہم لائف کہتے ہیں so second definition یہ ہوا let's suppose اگر ہم کہے جی growth تو آپ دیکھیں جاندار وقت کے ساتھ ساتھ growth کرتے ہیں اس کے body کے size میں increase آتی ہے بے جان growth نہیں کر سکتے کرسی ہے کرسی growth نہیں کرتا پھر feeding خوراک کانا جاندار کا سکتا ہے بے جان نہیں کا سکتا reproduction جاندار اپنے اولاد پیدا کر سکتے ہیں لیکن بے جان اپنے بچے پیدا نہیں کر سکتے ہیں emotions جانداروں کی feelings ہوتا ہے وہ اپنے ماحول کو sense کرتے ہیں لیکن بے جان کے کبھی اپنے natural feelings نہیں ہوتا ہے evolution جانداروں میں slowly وقت کے ساتھ ساتھ changes آتے ہیں ان کے bodies میں لیکن بے جانوں میں ایسا نہیں ہوتا تو یاد رہے کہ یہ جتنے پی آپ کو میں نے examples دیا ہے یہ وہ سارے کے سارے خصوصیات کا ایک set ہے جو جانداروں کو بے جانوں سے differentiate کرتے ہیں so life یا تو آپ define ایسے بھی کر سکتے ہیں study of characters of the living organism اس کا life یا it is the set of characters that differentiate between living and non-living جو جاندار اور بے جان میں کلا فرق کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے اچھے ڈیئرز life کو سمجھنے کے بعد پر لفظ آتا ہے living organisms تو ظاہری بات ہے living organisms ہم simple words میں جب آپ life کو سمجھیں گے تو آپ لوگوں نے living organism کو بھی understand کیا مطلب life کو understand کرنے کے بعد living organism کو سمجھنا اور بھی ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے وہ کیسے things that are life are called living organism مطلب اس دنیا میں سارے وہ چیزیں جس میں جس کی زندگی ہے ابھی life کا مطلب آپ لوگ کیا لیں گے وہ سارے خصوصیات جس کو ہم study کرتے ہیں وہ سارے کے سارے خصوصیات property جو جانداروں سے related ہے جانداروں سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے ابھی living organism ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی زندگی ہے زندگی کا مطلب ہے جن میں زندگی کے خصوصیات ہوتا ہے جو growth کرتے ہیں excretion کرتے ہیں respiration کرتے ہیں reproduction جس میں evolution ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جو مطلب ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ adjust کرتے ہیں adaptation کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے properties تو life میں آتا ہے تو جن چیزوں میں یہ خصوصیات ہیں تو ان میں زندگی ہے اور جن چیزوں میں زندگی ہے تو ہم اس کو living organism کہتے ہیں اگر وہ bacteria کیوں نہ ہو protozoan ہیں پود ہیں animal ہیں انسان ہیں تو سب کی زندگی ہے ان کے سب میں life کی properties موجود ہیں سب میں وہ خصوصیات موجود ہیں جو خصوصیات جاندار اور بے جان کو differentiate کرنے میں مدد کرتی ہے یہ simple definition ہوا اب دنیا میں جتنے بھی living organisms ہیں اللہ تعالی نے سارے living organism کو جس unit سے بنایا جس building block سے بنایا جس چیز سے بنایا وہ cell ہے c-e-l-l cell according to the scientists مطلب کہ اگر میں human کی بات کرو تو human میں تقریبا 40 trillion cells ہوتا ہے تو مطلب اگر انسان لے لے پودے لے یا جتنے بھی living organism لے اس کا جو وجود ہے وہ basically اللہ تعالی نے اس کو cell سے بنایا ہے پھر کچھ living organisms ایسے ہوتے ہیں جو single cell سے بنے ہیں یونی سیلیڈر organisms اس کو ہم کہتے ہیں those organisms which are made up of only one cell they are called unit اور کچھ living organism ایسے ہوتے ہیں جس کا بارڈی مینی سیلیڈر سے بنے ہوتے ہیں اس کو ہم multi-cellular organisms کہتے ہیں جیسے کہ اس میں plants آتے ہیں animals, humans, fungi یہ سارے کے سارے multi-cellular organism کے examples ہیں اور multi-cellular ارچہ یہ جو fungi ہے تو fungi mostly multi-cellular ہے ہاں fungi میں کچھ organism unit cellular بھی ہے لیکن basically میری examples میں لکھا ہے کیونکہ majority of the fungi are multi-cellular تو it means ان کے جتنے بھی living organism ہیں اس کا بارڈی تو بنا ہے سل سے تو آپ سل کو living organism کے building blocks بھی کہہ سکتے ہیں جیسے طریقے سے اس عمارت کے building blocks جو ہے نا وہ event ہے اس event کی وجہ سے اس blocks کی وجہ سے آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہ سارے عمارت بناتا ہے تو آپ کی وجود کا پودر کی وجود کا سارا living organism کا جو وجود ہے اس کا جو عمارت بنانے والے جو اکائی ہے اس کا جو building blocks آپ کے پاس سل ہی ہے آپ سل کو structural اور function unit کا نام بھی دے سکتا ہے کیونکہ یہ living organism کی body کا structure بھی بناتا ہے اور سارے کے سارے function ہماری بارڈی میں جو ہوتا ہے living organism کے بارڈی میں جتنے بھی کام ہوتا ہے سارے سل کی وجہ سے ہی تو ہوتا ہے اور ہاں life unit بھی ہم اس کو کہتا ہے اگر میری زندگی ہے مطلب مجھ میں properties ہے life کی تو سارے کے سارے properties سری کی وجہ سے ہی تو ہوتا ہے اب یہ مزید ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں elaborate کرتے ہیں تاکہ آپ کا مزید concept بن جائے let's suppose میں نے living organism میں human لیا ہے ظاہری بات ہے human ایک living organism ہے تو اس کے life ضرور ہے اور life اس لیے ہے کیونکہ اس میں life کے properties ہیں growth ہیں reproduction emotions eating adaptation metabolism evolution تو ایزا class 9 student یادر کہ بچوں آپ نے اس کو جس طریقے سے اگر growth ایک جاندار خاصیت ایک living property ہے مطلب increase in the size وقت کے ساتھ living organism کی body کے size کے اندر جو increase ہاتی ہے نا اس کو ہم growth کہتے ہیں reproduction اب یہ آپ دیکھیں جاندار اپنی بچے پیدا کرتے ہیں اگر وہ bacteria ہے plant animal ہے fungi ہے ہر ایک جاندار اپنی جیسے اولاد پیدا کرتے ہیں اس process کو ہم کہتے ہیں reproduction جاندار میں ہوتا ہے بجانہ میں نہیں ہوتا تو اس لیے جاندار کے اندر جو خصوصیات ہے اس کو life properties ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہے emotions تو already آپ کو میں نے کہا کہ living organisms کی اپنی feelings ہوتا ہیں مطلب اگر میں کہوں تو feelings کیا ہے مطلب میں اپنے ماحول کو feel کر سکتا ہوں اگر وہ touch ہے سونگ نہ ہے ہنس نہ دیکھ نہ ہے کسی کو سن نہ ہے تو یہ ساری feelings میں کر سکتا ہوں تو یہ life کی properties ہے اس کے بعد eating ہے آپ دیکھیں جاندار خوراک آتے ہیں بے جانت ہو نہیں کہتے ہیں تو یہ بھی life کی properties میں آتا ہیں اور ہم خوراک اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم خوراک سے energy حاصل کرے اور اس energy کی وجہ سے ہم اپنے body میں ہونے سارے activities اور functions کو regulate کر سکے برقرار رکھ سکے اچھا adaptation بھی ایک life کے property میں آتا ہے adaptation کا مطلب یہ ہے کہ living organism جب ایک new ماحول میں یا جب ایک organism جاندار چیز ایک ماحول میں اپنے آپ کو adjust کرتا ہے تو living organism کی اس ماحول کے ساتھ adjustment کو ہم کہتے ہیں adaptation تو یہ بھی ایک life property ہے اگر باڈی کے اندر functions ہوتا ہے جس طریقے سے تمام living organism میں respiration ہوتا ہے respiration کی وجہ سے ہی ہم خوراق سے انرجی حاصل کرتا ہیں تو respiration process living organism میں through chemical reaction ہی ہوتا ہے ویسے تو نہیں ہوتا اگر ہم photosynthesis کی بات کریں یہ پودوں میں ہوتا ہے اکثر کچھ اور living organism میں بھی ہوتا ہے photosynthesis میں day time پودے اپنے لئے خوراق بناتا ہے glucose molecule کے شکل میں تو photosynthesis عمل پودوں کا ایک fundamental process ہے لیکن یہ chemical reactions کی through ہوتا ہے تو یہ بھی ایک life property ہے کہ living organism کے body میں chemical reactions کا ہونا اگر ہم بات کریں evolution کی تو ظاہری بات gradual change in the bodies of organism with the passage of time وقت کے ساتھ ساتھ slowly slowly change جو living organism کے body میں آتی ہے اس کو ہم evolution کہتے ہیں کچھ science دان سارے science دان نہیں کچھ science دان کا یہ دعویٰ ہے یہ یقین ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سارے مخلوقات ایک وقت میں نہیں آئے ہیں بینگ ابو سلم ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ living organism جو یہ گریجووری سنپل فارم سے complex فارم بنے پہلے بکٹیریا آیا ہے پھر پروٹوزون پروٹیسٹ آئے ہے اور پھر یہ ساتھ ساتھ complex multisilider organism بنے ہے تو scientists کہتے ہیں کہ جب بھی کسی old organism سے new organism بنتا ہے تو یہ بہت زیادہ وقت لیتا ہے اس میں thousand million years لگتے ہے تو اس slowly changes کی وجہ سے کسی old organism سے new organism کا بننا تو ہم اس کو کہتا ہے evolution تو ظاہری بات old organism میں slowly slowly changes آئیں گے تو پھر جا کر کئی سالوں کے بعد ان سے کوئی living organism بنے گا تو یہ سارے living properties ہیں اور جس مخلوقات میں یہ properties ہے mean کہ اس کی life ہے and this life is called biology finally structure کی اگر ہم بات کریں تو ظاہری بات living organism کے body کا structure ہے تو یہ بھی life properties میں آتا ہے یہ پھر بات میں ہم details discuss کریں گے انشاءاللہ اور یہ سارے کے سارے properties جو ہے یہ اسی سلی کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ مخلوقات اللہ تعالی نے بنائی ہے سلی کی وجہ سے ہوں گے growth ہے reproduction emotion eating adaptation metabolism evolution یہ سارے کے سارے life کے properties یہ سلی کی وجہ سے ہوں گے میں آپ کو کچھ example دوں گا ابھی growth ہے تو سل division ہوتی ہے تو number of سل increase ہوتا ہے تو number of سل کی increase ہونی کی وجہ سے سائز میں increase ہوتی ہے reproduction میں mother اور father سے excel آ کر آپس میں fusion کرتا ہے father سے sperm sell آتا ہے mother سے excel آتا ہے تو ان دونوں سل کے fusion کو fertilization عمل کہا جاتا ہے fertilization عمل کے بعد پھر بچے پیدا ہوتا ہیں تو اس property میں بھی سل نے participation کی ہے تو یہ سارے properties سل کی وجہ سے ہی تو ہوتے ہیں تو تب ہم کہتا ہے basic unit of life کیونکہ life میں یہ سارے properties آتے ہیں اور یہ living organism میں کراتے کون ہیں cells maintain کون کرتے ہیں cells بس last ایک point آپ لوگ ذہن میں یاد رکھیں ایک چیز پلیز یاد رکھیں کہ تین ایس particle ہے ایک وائرس ہے دوسرے کو ہم کہتے ہیں پریانز اور تیسرے کو ہم کہتے ہے ویرائیڈز یہ تین ایسے particle جس میں living organism کے جانداروں کی کچھ خواست خصوصیات موجود ہے completely موجود نہیں ہے اس لیے مطلب یہ cells بنی ہی نہیں ہے تو ہم اس پھر بات میں ہم detail سے بات کریں لیکنگے سے بنی ہے بعد میں ہم اس کو completely انشاءاللہ detail سے discuss کریں گے thank you so much یہ ویڈیو آپ لوگ پلیز اپنے فرنڈز کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور اپنے ریلیٹرز کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی konceptual ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بنا تین پلیے تین بچے چیئے بچے 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 روز بچے ڈیوز بچے ڈیوز دیگیو ڈیوز